کسی نے پوچھا کہ قیامت کیسے آئے گی کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود ہے جواب دیئے جواب سماتھ فرمائیے سورہ زمر آیت نمبر 68 میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں سور پھوکنے کا رب کریم نے ذکر فرمایا ارشاد باری تعالی ہوا وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ اور سور پھوکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں یہ حضرتِ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھوکیں گے تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے گر پڑیں گے اور دوسرے مقام پر فرما اِنَّ زَلْزَلَةَ الصَّاعَةِ شَيْءٌ عَوِي بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے اور فرمایا کہ اُس دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے يَوْمَ يُخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاسِ سِسِرَاعًا كَأَنَّهُمْ اِلَى نُسْمِيَوْ يُعْفِدُونَ خاشیتًا اَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةِ جس دن قبروں سے نکلیں گے جپٹتے ہوئے گویا وہ نشانیوں کی طرف لپک رہے ہیں آنکھیں نیچی کیے ان پر ذلت سوار اور فرمایا قیامت کے دن زمین بدل دی جائے گی سورہ ابراہیم آیت نمبر اٹھالیس میں فرمایا يَوْمَ تُبَدَّلُ الْعَرْضُ غَيْرَ الْعَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ بَرَازُونَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَخَارُ جس دن بدل جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ جب سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے اور اس دن کیا ہوگا سورہ آراف کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا اور اس دن تول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی وحشتوں اور دہشتوں سے محفوظ فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کا دامن رحمت نصیب فرمائے آمین آمنی آمین آمین آمنی آمنی آronsی آمنی آمنی موسیقی